یہ ہے وقت میڈیا نوجوان شائر ساحل مادوپوری اور مشاہرے کے منتظم رہے عالمی شہرتیافتہ شائر سکندر حیات گڑھ بڑھ اس خوبصورت شہری سفر کو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور آئیے تھوڑا ماحول چینج کرتے ہیں کیونکہ آپ کے دلوں پر دستک بہت دی گئی تھوڑی سی رنگین شائری ہو جائے میں ایسے شائر سے گزارش کر رہا ہوں جو غزل کے دو مصروں میں جہاں ایک طرف انویں محبوب سے گفتگو کرتا ہے تو دوسری طرف حیات و قائنات کے مسائل اور زندگی کی سچائیوں کو بھی بے نقاب کرتا ہے مگر اس شائر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ سادگی سچائی اور موسیقیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا آپ کو اس کی شائر بھی سن کر ایسا لگے گا کہ کہانی اس کی رودادے جہاں معلوم ہوتی ہے جو سنتا ہے اسی کی داستہ معلوم ہوتی ہے میرا روئے سخن ہے بھائی علیم باجد کی جانب وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے دعا اس غزل میں پانچ شیر ہے پانچ شیروں میں اگر ایک شیر بھی آپ نے سن لیا تو میرا آنا کامیاب ملہدہ فرمائے بلال بھئی عزت تلاش کرتے ہیں ایزت تلاش کرتے ہیں میار بہچ کر ایزت تلاش کرتے ہیں میار بیچ کر کتنے امیر ہو گئے کردار بیچ کر کتنے امیر ہو گئے ایزت تلاش کرتے ہیں میار بیچ کر کتنے امیر ہو گئے کردار بیچ کر کتنے اور یہ شیر بھی خاص تو اسے ملہدہ فرمائے گفار بھائی اب کسے ترہا کرے گا حفاظت وہ دیش کی اب کسے اب کس طرح کرے گا حفاظت وہ دیش کی بوتل خرید لائے جو تلوار پیچ گئے تلاش اچھا لگ رہا ہے آپ کو تو تعلی بجائے آپ ایک بار ملہدہ فرمائے جب شیر آپ کو اچھا لگے تو زور ذات تعلی اگر نہ بھی سمجھ میں تو یہ سمجھ لینے چاہیے کہ اس سے بھی اچھا شیر تھا ملہدہ فرمائے ایزہ تلاش کہتے ہیں اب کس طرح کرے گا حفاظت وہ دیش کی بوتل خرید لائے جو تلوار بیچ کر بوتل خرید لائے جو ریاض بھائی یہ شیر بھی خاص طور سے ملہدہ فرمائے حسن بھائی ایزہ تلاش کرتے ہیں اب سر فرازیوں کو وہ ترسے گا عمر بھر اب سر فرازیوں کو وہ ترسے گا عمر بھر جو سر بچا کے آ گیا دستار بیچ کر جو سر بچا کے آ گیا دستار بیچ کر ایزہ تلاش کرتے ہیں آخری شیر اس کے بعد آپ سے اجازت ملہدہ فرمائے ایزہ تلاش کرتے ہیں عابد بھائی قدرت کی شان دیکھئے ایک شاہ وقت نے بچپن میں گھر چلا آیا تھا اخبار بیچ کر بچپن میں گھر چلا آیا تھا قدرت کی شان دیکھئے ایک شاہ وقت نے بچپن میں گھر چلا آیا تھا اخبار بیچ کر بچپن میں گھر چلا آیا تھا ایزہ تلاش کرتے ہیں پھرتے ہیں آج شہر میں وہ دربدر علیم پھرتے ہیں آج شہر میں وہ دربدر علیم جو آ گئے ہیں گاؤں سے گھر بار بیچ کر ہیں جندہ بات بھائی علیم بھاجی صاحب آپ نے بہت اچھے اشار سنائے اور میں آپ کی